انسٹیوشن پہ میں سوال اٹھاتی ہوں ہمارے تمام اینلس سوال اٹھاتے ہیں لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ نادرہ کے ذریعے فیک آئی ڈی کارڈ لوگوں کو کیسے ملے تھوڑے تھوڑے پیسوں کے اوپر آئی ڈی کارڈ بنانے کی خبر بھی ہم آپ کو بتا چکے اس پہ پکڑ دکڑ کی چودری نصار صاحب کی سٹیٹمنٹ بھی بتا چکے شربت گلا آپ کو یاد ہوگا 1984 کے اندر نیٹ جیو نیشنل جیو گرافک کے کبر پیج پہ افغان گرل کی طرح آئی سٹیو مکری کی تصویر اب وہ شربت گلا پاکستان سے پکڑی گئی لیٹ اکٹوبر میں ڈی پورٹ کر دیا گیا تورخم بورڈر سے افغانستان واپس بھیج دیا گیا وہاں چونگانگر غیر سے ملاقات بھی ہوئی لیکن ایک اور الزام آیا غزنفر صاحب کہ رو اور انڈی ایس کے کہنے پر کام کرتی رہی فیک نائی سی بنایا اور پاکستان کے جو جتنے بھی کام ہیں ان کے اندر کچھ نہ کچھ گربڑ کرتی رہی یہ شربت گلا جیسے اور کتنے ہوں گے ہم ابھی تب کیوں نہیں ان کو خکالی کر پائے پاکستان سے حریقہ شربت گلا جیسے اور بہت سارے لوگ ہیں اب اس میں جو چیزیں ہیں نا جو شربت گلا کا بزاتے خود جو بیہیوئر رہا ہے وہ بڑا سا سپٹیبر گیا اور اس کے اوپر بہت سارے سوال اٹھتے ہیں آپ کو پتہ ہے وہ جب بچی تھی نیٹ جیو میں اس کی تصویر تھی لیکن اس کے بات سے لے کے وہ ابھی تک یہاں رہی تھی کتنا عرصہ گزر گیا اب جب اس کی ڈیٹیکشن ہوئی ہے اور جب اس کو ڈیپورٹ گیا تو صرف اس کو ڈیپورٹ کرنے کا فیصلہ صرف آئیڈی کارڈ کے اوپر نہیں کیا گیا بلکہ اس کے تعلقات کیونکہ اس سے ساتھ ریلیٹڈ ہے جب اس کو انٹروجیٹ کیا ہے تو اس نے بتایا کہ مہن تو بہت سارے جالی ایڈنٹی کارڈ بڑھائے اور آپ کو پتہ ہے کہ عورت جو ہتی ہے جب وہ مطلب ہے کانٹرٹ کرتی ہے تو کس طرح وہ جالی ایڈنٹی کارڈ بنتے ہیں اور وہ کتنا بیک گراؤن میں رہی ایک دم جب سامنے آئی تو جہاں تک اس کا یہاں پہ جو آپ کی سیدھی ہم کہتے ہیں نا کہ جو آپ کے ریفیوجی کیمپس ہیں جتنی پاکستان میں جو جو لارڈ لارڈ کے مسائل ہیں ایک زمانے میں یاد ہے آپ کو ایک ہتوڑا گروپ چلا تھا جو آپ کو ہتوڑے سے لوگ کو مار کر دیے تھے جو لوگ باہر سو رہے ہوتے تھے یہ افترہ کر کے اس کے جو تانے بانے تھے وہ بھی جا کے افوان کیم میں ملے تھے اس کے بعد آپ کا کلاشن کو جو ہیروین جتنا کلچر آیا ہے اور یہ جہاں مطلب یہ بھی ٹائن تھا جب کراچی میں مجھے یاد ہے تو یہ جتنا گند آیا ہے پاکستان کے اندر یہ تمام کے تمام جتنا گن رننگ پروسٹیچوشن جتنا یہ آپ کے اپنا ہیروین کا کارا یہ سارے افغانی لے کے آئیں اور یہ یہ زیادہ تر افغان جو مارجین کیمپ اور اسی کے اندر پھر ڈی ایس نے کیا کہ اپنے جو ٹینٹیکلز وہ کریئٹ کر دیئے اپنے ایجنٹس کریئٹ کر دیئے تو یہ چیزیں تو بہت پہلے تطہیر کرنے کی ضرورت تھی لیکن ہمارے ہاں چونکہ تطہیر کا عمل جو ہے وہ ایک کانٹینوٹی میں جاری نہیں رکھا جاتا اور جاؤ لکھ نے بھی کہا تھا کہ افغانستان سے جو لوگ آ رہے ہیں وہ مجاہرین ہیں ہم انسار ہیں اس انسار اور مارجین کے چکر میں ہم نے اپنا جو پولٹیکل فائبر بھی اور سوشل فائبر بھی اور جو سیکیورٹی فائبر بھی ہے وہ بھی تباہ خاور صاحب نادرہ پہ بھی سوال اٹھتا ہے سی این آئی سی کمپیوٹرائز نیشنل آئیڈنٹیٹی کارڈ بناتے بناتے ہم کمپیوٹرائز چیز کے اندر کس طرح سے انفلٹریٹ کر گئے کہ جالی نیشنل آئیڈنٹیٹی کارڈ بننے لگ دائے انیگا وہ نادرہ کا تو یہ حال ہے آج کل وہ خاجہ آسف صاحب کا بھی کیس چال رہا ہے اس میں کوئی پچاس زار قریب ووٹس ہیں وہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ ڈیٹرمنٹ نہیں کر پا رہے ہیں کہ یہ بوگت ہے یا صحیح ہے کیونکہ تھام امپریشن ٹھیک نہیں ہے تو ایشیوز تو بہت زیادہ ہیں ہمارے ہاں اب چیزیں ریفارم ہونے والی ہیں برگیڈر صاحب نے بہت ساری چیزوں کو ہائی لیٹ کر دیا ہے کہ ہم سیونٹی نائن سے آن ورڈ جو ہے ہم بوگت رہے ہیں ہم نے ان کو ہوسٹ کیا بڑے کھلے دل سے افغانیز کو اپنے ساتھ پاس رکھا سارے جو کچھ یہ ملک غریب ملک کر سکتا تھا وہ کیا وہ انٹرنیشنل لیول پہ جو بھی ڈیسین میکنگ تھی ہم نے اس کو کیا اب یہ ٹائم ہے ان ساری چیزوں کو انڈو کرنے کا اس کو انڈو کرنے کے لیے آپ کو یہ سارے مسائل دیکھنا پڑے گی نیدریا کا روز سٹنی بہت زیادہ عملاً جو ہے بہت زیادہ احمیت کا حمل ہے اب آنے والے دنوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اور سارے اور اس طرح کی چیزیں سامنے آئیں گی کہ کتنے ایسے لوگ یہ کام چودری انصار میں ضرور کہوں کہ وہ اچھا کر رہے ہیں وہ بہت مطلب اس پہ کوشش کر رہے ہیں کہ جتنی سے زیادہ سے زیادہ لوگوں نے ڈوبیس دو نمبر طریقے سے آئی ڈی کاز وہ بنوائے ہیں ان کو خارج کیا جائے ان کو ان کو بلیک لسٹ کر رہے ہیں سارا ختم کر رہے ہیں لیکن یہ مشکل کا آس کہ اور ازنفر صاحب بہت شکریہ آپ دونوں نے جوائن کیا it is the need of the time ہم لوگ مہمان نوازی تین دہائیوں سے اوپر کر چکے ہم لوگوں نے افغانستان کے حالات ٹھیک کرنے میں ایک رول پلے کیا قبدار پلے کیا افغانی اتنا نہ کر پائے جتنا شاید ہم کر رہے ہیں لیکن اس کے بعد بھی ہمیں ناشکری دیکھنی پڑی اب یہ کام کرنا پڑے گا it's Pakistan's need ہمارے آج کے شو سے اتنا ہی ہمیں feedback ضرور دی جگہ با خبر صبح کے نام سے پیس بک twitter دونوں پر موجود ہے اپنا بہت خیال رکھئے پاکستان اور پاکستانیوں کے لئے دعا گو رہے ہیں اللہ حافظ